سادہ مطرمہ جڑی بلڈ پریشر پاکستان دے بھی تقریباً ستر پرسنٹ لوگ جڑے نے بلڈ پریشر تشکار نے کوئی اندھا میرا لوئے کوئی ہائیے ایک یہ سادہ تک مرض ہے کہ کنہ کوئی نقصان آتنے کنہ کوئی خطرناک ہے دے سباب کینے ادھا کوئی علاج کیا ہے اس کے سباب کیا ہے جی نحمدہو و نسلی علی نبی حیل کریم اما بعد فوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چناب حکیم عمران سرور حاشمی صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ ان کا اپنا سوال کم ہے اور عالمی دنیا کا سوال زیادہ ہے ہر روز ہر آدمی جو اس لائن میں کھڑا ہو گیا وہ اگر ایک دن نہیں تو دو دن بعد یا چار دن بعد وہ ضرور کہتا ہے جی میرا بلیڈ جو ہے وہ چیک کرو اب بلیڈ چیک ہو رہا ہے اگر لو ہے تو یہ آپ ہائی کرنے کی دبائی کھا لیں اگر وہ ہائی ہے تو آپ اس کو لو کرنے کی دبائی کھا لیں بس اسی ہی چکر میں وہ اپنا وقت گزار رہا ہے اس کا نہ کوئی مستقلل علاج ہے اور نہ کوئی کنارہ تب مریض کو نظر آتا ہے ہماری طب طب یونانی دیسی طریقہ علاج تمام عمراج اور اس کے علامات پر پوری نظر بھی رکھتی ہے اور گریف بھی رکھتی ہے اس سوال کو میں نے مختصر انداز میں بیان کرنے کے لیے جو میرے ذہن میں خاکا ہے وہ میں ارز کرتا ہوں ہمارے خون کے دو بہاؤ ہیں ایک بہاؤ دل سے جسم کی طرف خون آ رہا ہے ایک بہاؤ تو یہ ہے اور ایک بہاؤ یہ ہے کہ ہمارے جسم سے خون دوبارہ دل کی طرف جا رہا ہے صاف ہونے کے لیے اب دو بہاؤ خون کے صرف اور صرف یا خون دل سے جسم کی طرف یا جسم سے دل کی طرف اگر خون دل کی طرف سے جسم کی طرف آ رہا ہے اور اس میں تیزی ہے اب ہم نے کوئی آلہ اور میٹر استعمال نہیں کرنا طبیب نے اپنی انگلیوں کا استعمال کرنا ہے اگر اس کی نبض ازلاتی ہے تو اس کا دل سے آنے والے خون کا پریشر زیادہ ہوگا نبض کے مدارج کو سمجھتے ہوئے ہم اس کے بلیڈ پریشر کو ہم اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں جس نبض کا جو اتوار ہوگا اس کے مطابق اس میں تیزی ہوگی کسی میٹر کی ضرورت بلکل نہیں اب اس کا علاج پھر اگلا دوسرا پہلو اگر ایسا ازلاتی نبض کے تحت خوشکی کے تحت دل سے آنے والے خون میں اگر تیزی ہے تو اجوین پدینہ یا ادرک سانف کا کعوہ دینے سے اس کا بلیڈ پیشر جو ہے جو ہائی ہے جو تید ہے جو خون تیزی سے آ رہا ہے جسم کے طرف اس میں درمیانہ روی آ جائے گی اور اس کی تیزی جو ہے وہ کم ہو جائے گی دوسرا اگر خون جسم سے دل کی درف جا رہا ہے اور اس کے اندر تیزی آ گئی ہے گویا کہ اس کے جسم کے اندر گرمی زیادہ ہو چکی ہے جگر کی تحریک کے سبب اس تحریک کے مدارد کو سمجھتے ہوئے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تیزی کا پیمانہ کیا ہے کسی میٹر کی ضرورت کسی آلے کی ضرورت نہیں اگر یہ خون کا بہاؤ تیز ہے تو آپ سونف چھوٹی لیچی یا اس کے ساتھ عرقِ غلاب یا غلاب کے اور اس کے ساتھ عصابی ازلاتی کسی چیز کا بھی آپ کعبہ استعمال کرائیں گے تو غدی عصابی سے لے کر عصابی غدی یعنی پر گرم سے لے کر تری والی چیزیں استعمال کرانے سے اس کا جو وہ پریشر ہے اس کی جو وہ تیزی ہے اس کا جو وہ سفرا ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس کی تمام جسم کی عقامات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اب خون کے صرف دو ہی بہاؤ ہیں تیسرا خون کا بہاؤ نہیں ہے اگر اس کی تحریک ازلاتی بھی نہیں ہے اگر اس کی تحریک غدی بھی نہیں ہے اور پھر اس کی تحریک اسابی ہوگی تو اسابی کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے بلیڈ میں آپ کے خون میں تیزی نہیں ہے بلکہ سستی ہے کیونکہ اس کے اندر نہ حرارت ہے اور نہ ہوا ہے دونوں چیزیں کم ہونے کی وجہ سے اس میں پریشر نہیں ہوگا اس میں رتوبت ہی ہوگی اور ریڈ سیل اور ییلو سیل یہ دونوں کم ہوں گے جس کی وجہ سے اس کے اندر تیزی نہیں ہوگی حقیقی بلیڈ شگر حقیقی طور پر بلیڈ کا تیز ہو جانا پریشر ہو جانا دو سبب ہیں اور تیسرا سبب جو ہے وہ بلکل لوگ کی صورت ہوگا جو کہ انتہائی خطرناک ہے یعنی یہ کمزوری کا سبب ہے اور کمزوری موت کا سبب بن جاتی ہے اس کے اندر لانگ اور داچینی اس کے اندر کوئی نیمو یا کھٹی چیز کا استعمال کر کے دینے سے اس کا بلیڈ جو لو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو کسی اور آلے کی کسی اور علاج موالجے کی ضرورت نہیں رہے گی اچھا استاد محترم مدار جے مرض دے نال اسی ایک قبض اور سودش دے مقام تے انہوں سمجھانگے کہ بلڈ پرہ شروع آئی ہو گیا جس طرح جس طرح تحریک اپنی ربط لے گی جیسے کہ میں پہلے ارز کر چکیا تحریک دے سبب ہی اعلامتہ جڑیاں ظاہر اونگیاں جون جو تحریک بڑھ دی جائے گی جی اسے طرح اوہ دا پریشر جڑا ہے وہ بڑھ دا چلا جائے گا جد تحریک ٹوٹے گی تے اوہ دیا ساری علامتہ ٹوٹ جانگیاں تسکین والے مقام تے اپنی علامت ہوئے گی تحلیل والے جگہ تے اپنی علامت ہوئے گی لیکن پریشر جڑا ہے وہ تحریک والا مقام جائے وہی ظاہر کرے گا اسے تحریک نوی سمجھ کہ فیصلہ کرنا تسکین اور تحلیل والے مقام نو مدین ذر نہیں رکھنا